دیج بھر میں پھیلے کرونا وائرس کے الگ الگ میوٹنٹ کے قارن پہلے ہی حالات بے قابو ہو چکے ہیں اس بیچ کرونا وائرس کی ایک اور خطرناک میوٹنٹ کے بارے میں پتا چلا ہے جس سے ستھی کافی چنتہ جنک ہو گئی ہے ویگیانکو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا نیا میوٹنٹ N440K باقی سٹرنگ کے مقابلے دس گناہ ادھک سنکرامک ہے ساتھ ہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسی میوٹنٹ کے قارن دیش کے کچھ حصوں میں کحرام مچا ہے ایک ریپورٹ کے انصار دیش میں 26 اپریل سے دو مائی کے بیچ کرونا کے 26 لاکھ نئے معاملے درج کیے گئے اور 23,800 مریضوں کی موت ہو گئی اس بیچ ویگیانکو نے اس جان لے وہ میوٹنٹ کا پتہ لگایا ہے شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ ابھی سنکرمہ پھیلا رہے باقی سبھی سٹرنگ کے مقابلے N440K دس سے ایک ہزار گناہ تک ادھک سنکرامک ہے جس کی وجہ سے دیش کے کچھ حصوں میں دوسری لہر اپنے چرم پہ پہنچ گئی ہے میوٹنٹ N440K کو پہلی بار آندھر پردیش کے کرنول شہر میں پایا گیا تھا اب یہ میوٹنٹ آندھر اور تلنگانہ سہید دیش کے کئی حصوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے شوت کرتاؤں کو دعویٰ ہے کہ دوسری لہر کے دوران آندھر اور تلنگانہ میں جتنی بھی نئے معاملے آئے ہیں ان میں سے ایک تہائی معاملے اسی ویرنٹ کے چلتے ہیں اور یہ لگاتار ہی پھیلتا جا رہا ہے پچھلے دو بہنے میں دیش میں پچاس ویسدی معاملے صرف چار راجیوں کرناٹک مہراش تلنگانہ اور ستیز گھڑ سے آئے ہیں جو سنکیت دیتے ہیں کہ یہ ویرنٹ ان علاقوں میں پھیل چکا ہے یہ شوت حیدر آباد کے سنٹر فار سیلولر اینڈ مولیکیولر بائیلوجی اور غازی آباد کے اکیڈمی فار سانٹیفک اینویشن ریسرچ کے ویگیانکوں نے مل کر کیا ہے کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں